بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقاتو تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم اہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب جو کہ معروف علمی شخصیت ہے تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے جو کہ یقینا ہمارے لیے بہت ہی باعی سے مسارت ہے جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم آپ لگون دعوت دی اور ہم حاضر ہوئے اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین آج کی ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں یعنی بہت سے لوگوں کی یہ صورت حال ہوا کرتی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر وہ خوشی مناتے ہیں لیکن بیٹی کی پیدائش پر بہت سے لوگ افسردہ ہو جایا کرتے ہیں جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہیں تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں مزید رہنمائی حاصل کی جائے محترم مہمان کی زبانی محترم ارشاد فرمائیے گا کہ بیٹیاں بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں کس طرح بیلہ شک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء وإمام المتقین نبینا محمد وعلا آلہی واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا جی سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ جی ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو صحیح اس کی اصلیت دونوں کی ایک ہے جی اللہ رب العزت نے جب ایک ہی انسان سے پیدا فرمایا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالی کے ہاں جی انسانیت کے لحاظ انسانیت کے لحاظ وَبَسَ مِّنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَانًا جی بالکل کہ مرد بھی عورتیں بھی یہ آدم حوا سے ہی پیدا شدہ ہیں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا جی اب پھر اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا مکی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں تو وہاں ایک ایسا دور تھا کہ اس میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی صحیح عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی جی آپ قرآن کریم کی سورہ نحل میں اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُو مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هَوْنٍ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے پہلے جملہ دیکھئے بیٹی سے تو خوش ہونا چاہیے تھا تو بیٹی کی جب خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور اب وہ سوچتا ہے کہ میں لوگوں کو مو دیکھاؤں چھپتا فردتا اسے شدت غم کی وجہ سے اپنا دم گھڑتا وہ محسوس ہونے لگتا وہ یہ دم نکل جائے گا یہ کیسی خبر سنا دی ہے لیکن وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کذیب کا معنی یہ ہے اتنا غصہ ہے کہ وہ فر جائے لیکن یہ ہے کہ بتا نہیں سکتا یعنی اتنی عار اور اس قدر بائی سے شرم سمجھتا ہے وہ اس چیز کو اپنے لئے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی اور خود خود لوگوں سے چھپتا فرتا ہے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے بتائے گا کیا وہ شکل بھی دکھاتے ہوئے شرماتا ہے اب اندازہ کیجئے قرآن نے کس انداز سے ان کا ذکر فرمایا منظر کشی کی کہتے ہیں اب وہ سوچتا ہے کی کیا اب اس کو برداش کریں اس زلت کو رسوائی کے ساتھ یا اسے زندہ دھرگھور کر دیں یا اس کو مٹی میں ڈال دیں صحیح اللہ رب العزت کیا فرمانے دیکھیں اَلَا سَا أَمَا يَحْكُمُونَ اَلَا سَا أَمَا يَحْكُمُونَ اُف ہے ان لوگوں پر افسوس ہے ان لوگوں پر یہ کیسے فیصلے کرتے ہیں کیسے حکم نوازی کرتے ہیں کتنے برے ہیں ان کے فیصلے کتنے برے ہیں یہ کتنی ناپاک ہے ان کی سوچ اب بیٹی جب ان کے ہاں ہوئی ہے تو ان کو یہ عجیب تصور پیدا ہو گیا ہے حالانکہ وہ بھی تو کسی بیٹی کی ہی اولاد ہے جی اسے بھول جاتے ہیں یعنی وہ انسان جو ہے وہ باپ وہ خود بھی کسی خاتون کسی عورت کی ہی اولاد ہے اولاد ہے تو اسلام کی یہ خوبی ہے اللہ رب العزت نے عورت کو پھر وہ بہت سے لوگ زندہ درگور کربی دیا کرتے تھے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتَ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُلِتَتَ بلکہ بہت سے صحابہ اکرام فرماتے تھے ہم نے کئی کئی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا زمانے جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل اسلام سے قبل لیکن الحمدللہ جب اسلام آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام دیا جو کسی بھی معاشرے میں اس وقت موجود نہیں تھا شاید آج بھی نہ ہو آج بھی نہ ہو ہر لحاث عورت خواہ وہ ماں ہو بیٹی ہو بہن ہو بیوی ہو ہر لحاث سے اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور اور ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالی نے مبرہ فرمایا قرآن کریم میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا دیکھو اس میں کسی شخص کا تو دخل ہے ہی نہیں کہ اللہ جسے چاہے بیٹا دیں جسے چاہے بیٹی دیں صحیح اس میں تم کسی انسان کا اس میں دخل جب نہیں ہے تو تم کسی کو کمزور یا کسی کو حقیر کیوں کر سمجھتے ہو صحیح جسے چاہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی یا دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے بے اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اور اس میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کیونکہ وہ حکیم ذات ہے یہاں اس آیت نے بھی دیکھیں پہلے اناث کو ذکر فرما کر اس کو مقام عطا فرمایا بیٹی کا تذکرہ پہلے فرمایا بلکل اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرمایا اس کے بعد فرمایا اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں تو بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم میں دیکھیں بیٹیوں کو یہ خواتین کو ایسی عزت دی جو کسی کو نہیں ملی اب سورہ نساء آپ دیکھ لیجئے اتنی بڑی سورت ہے جو اللہ تعالی نے خواتین کے ہی نام سے اللہ نے موسم فرمایا یہ ان کی شان کے لئے کم ہے اس میں اللہ تعالی نے ان کے احکام اور پھر وراست کے نظام اور پھر وہ وقت دیکھ لیجئے جن میں عورتوں کے لئے کوئی وراست نہیں ہوتی تھی باپ کی جائدات میں سے اللہ نے وہ بھی مقرر فرما دیا اسی طرح عورتوں کی کوئی مالی کوئی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ مال نہیں رکھ سکتی مال اپنے پاس ملکیت کا حق نہیں تھا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلِنِّسَاءِ نَسْئِبُ مِن مَكْتَسَبْنَا عورتیں جو ہے وہ مال اپنی ملکیت میں رکھ سکتی ہے جتنی اب حق مہر کی بات کریں تو تمام علماء فقہہ نے کہا یہ حق مہر کس کا حق ہے یہ اس خاتون کا حق ہے وہ جب چاہیں کسی کو معاف کر دیں یا جب چاہیں وہ اپنے ملکیت میں رکھ لیں اس پر کسی کا حکم نہیں چلا جلے گا تو اللہ رب العزت نے بیٹی کو یا خواتین کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت دی ہے بڑا مقام عطا فرمایا تو بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ جی بلکل بلکل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا اسے روایت بعض روایت میں حدیث کی ابتداء اس طرح ہوتی ہے بیٹیوں کو ناپسند کرنا چھوڑ دو ناپسند مت کرو کیونکہ وہ انس دینے والی محبت دینے والی اور بہت ہی مقام رکھنے والی بیش قیمت بیش قیمت ہے قابل قدر قابل قدر ہے مونیسات غالیت قابل قدر ہے یعنی ان کے قدر کرنی چاہیے ان کا مقام بہت بلند ہے جی پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں سوج میں آتی ہے آیات و حدیث کے مطالعہ کے دوران کے بیٹیاں دنیا میں انسان کے لیے جس طرح آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں لیکن بیٹیوں کے دلوں میں والدین کے لیے ایک مخصوص قسم کا پیار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی یہ قدرتی نظام ہے جو لگاؤ جذباتی وابستگی ہوا کرتی ہے بیٹیوں کے دلوں میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں جو مرد حضرات ہے باب ہے بحیثت باب جو ہے بیٹوں سے بھی زیادہ انسان بیٹیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے اور ان کا زیادہ احترام کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ چند دن کے ہمارے مہمان ہیں تو ان کو دل سے لگا لیتا ہے یعنی اکثر دیکھنے میں یہ بات آتی ہے یا بہت سے گھرانوں سے یہ شکایت محصول ہوتی ہے کہ جو گھر کی خواتین ہیں بالخصوص بڑی بوڑیاں کہ جو بزرگ خواتین ہیں کہ ماں تو شاید ایسا نہ کریں لیکن پتہ چلتا ہے کہ گھر میں جو دادی ہے یا نانی ہے بالخصوص دادی کہ وہ اپنے پوتے کو تو بڑے پراتے کھلاتی ہے اور کبھی کیک کھلا رہی ہے لیکن بیٹی کتنے لقمیں کھا رہی ہے پوتی کتنے لقمیں کھا رہی ہے آدھی روٹی کھائی پوری کھائی تو اس پہ بھی بگاڑ ہے نظر ہوتی ہے یہ حقیقت ہے بلا شک یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے بے انتہا ناپسندیدہ چیز ہے جبکہ جو باپ ہیں تو اس کی طرف سے جو بیٹیوں کے لیے بعض اوقات جو وابستگی ہوا کرتی ہے جذباتی تعلق خاطر ہوا کرتا ہے تو اکثر ماں بھی یہ کہا کرتی ہیں کہ ان لڑکیوں کو ان کے باپ نے بگاڑ دیا ہے جی جی تو یعنی باپ اس قدر لاتی آج جو ہے بلا اثر یہ بس میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے اصل میں بات تو ایک فطری ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں یہ رکھ دی ہے کہ مردوں کی دل میں کہ اللہ رب العزت نے اتنی محبت ڈال دی ہے اور پھر بچیوں کی جو باتیں ہیں بچیوں کا جو کردار ہے ہمارے سامنے تو وہ کردار جو ہے ہم اپنے بیٹوں میں یا لڑکوں میں نظر کم ہی آتے ہیں ہاں کم ہی آتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے تذکرہ کیا اور ہماری یہ جو گفتگو کے باپ دل میں بیٹیوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوا کرتا ہے یہ تبہیں اگر فطرت سلیمہ ہو جی جی ورنہ یہ کہ اگر کوئی بگڑا ہوا انسان ہے اور جس کی تردید اور جس کی مخالفت اور جس کی اصلاح ہمیں مقصود ہیں آج کے اس پروگرام سے تو جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں معاشرے میں جن میں زمانے جاہلیت کی بقایا جات موجود ہیں آج بھی بلا شک ان کا حال تو بالکل برعکس ہے وہ تو بیوی کو پہلے ہی دھمکی لگا دیتے ہیں کہ خبردار اگر بیٹی پیدا کی تو میں طلاق دے کر نکال دوں گا تو یہ چیز بیان کرنا مقصود ہے کتنے بڑا ظلم ہے حقیقت میں آپ دیکھ لیجئے جیسے پولان کریم نے ذکر فرمایا تو پہلے وقفہ لے لیجئے ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائے جائے محترم مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی کہ اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے فرمایا بلا شک اور اس کے بعد بیٹوں کا جی جی تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ویسے بھی جو عمومی تعالیمات ہیں دین اسلام میں کہ انسان بیٹی کو برا نہ سمجھے جس طرح بیٹا نعمت ہے بیٹی بھی نعمت ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے گا جی بلا شک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کو ان کی تربیت اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلانا پلانا پہنانا یہ سب مردوں کی والدین کی ذمہ داری ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کھلائیں ان کو پلائیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کو تعلیم بھی دیں اور خاصتر اسلامی تعلیم قرآن و حدیث کے تعلیم ضرور ہونا چاہیے جس میں ہماری تربیت موجود ہے تو ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ دنیاوی معاملات کے علاوہ اگر اخربی معاملات کے لحاظ سے گفتگو کی جائے تو آخرت میں جو انسان کو خوشخبری سے نوازہ گیا ہے جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہو جی بالکل پھر اس نے ان کی اچھی طرح خوشدلی کے ساتھ تربیت کی ان پر وہ خرچ کرتا رہا ان کی ضروریات انہیں مہیا کرتا رہا پھر جب وہ بڑی ہو گئیں تو باعزت طریقے سے انہیں رخصت کر دیا تو اس قسم کے انسان کے لیے جو خوشخبری ہے تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا بلا شک دیکھئے بہت سے لوگ شاید یہ سوچتے ہوں کہ ہم بیٹیوں پہ کیوں کر خرچ کریں تو انہوں نے تو پرائے گھر میں جانا ہے چلو جیسے بیسی تھوڑی بہت تعلیم دی اور زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے یا زیادہ ان کی تربیت پر توجہ نہیں دیتے یا جو ضروریات زندگی ہیں لباس ہے کھانا پینا ہے بیٹے کو اچھا دیتے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کنجوسی کر لیتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس میں موجود ہیں جو تم کھلاتے ہو پلاتے ہو اور ان کی تربیت کرتے ہو بیٹیوں کے یہ تمہارے لیے ذریعہ ہی نجات ہے حقیقت میں یہ ذریعہ نجات ہے تم نہیں سمجھو کہ میں نے فضول خرچ کیا ہے اور یہ بیٹیاں جانے والے پرائے گھر میں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھئے ہمارے پاس موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کن لہو ثلاث بنات یعویہن ویرحمہن ویقفلہن وجبت لہو الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے ہاں تین بیٹیاں ہو انہیں وہ جگہ دیتا ہو مطلب ان کی رہائش کا انتظام کرتا ہو اور انہیں ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہو اور ان کی کفالت کرتا ہو کفالت سے مراد کھلانا پلانا اور ان کی تربیت مقصود ہے تمام ضروریاتی زندگی جو ہے تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں وجبت لہو الجنہ اس کے لئے جنت واجب ہو گئی سبحان اللہ وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا جس کی تین بیٹیاں ہو اور اس پر وہ خرج کرتا ہے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں ضرور جنت میں داخل فرمائے گا بعض روایت میں ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے ہاں دو بیٹیاں ہو جین نہ ہو دو بیٹیاں ہو یقینا ایسے سننے والوں میں ہوں گے جو جن کے ہاں دو بیٹیاں تھے تو کہنے لگا اللہ کی نبی دو بیٹیاں ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دو بیٹیاں ہو اور ان کی تربیت صحیح کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور جنت انعائیت فرمائے گا سبحان اللہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس دن اللہ کی نبی سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی اگر ایک ہی بیٹی ہو تو بھی شاید اللہ کی نبی یہی فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بھی جنت ہے اور جب فرما دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے بلکل سبحان اللہ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بلا شک کہ جس نے دو بیٹیوں کی تربیت کی ان کو ان کا کی بہتر تربیت کی ان کو دیکھا بالا پوسا حتی تبلغہ یہاں تک کی وہ بالغ ہو گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اور وہ دونوں اس طرح ہوں گے سیئی آپ نے دونوں انگلیوں کو برابر کر کے اس کو ہاتھوں سے اشارہ فرمایا یعنی اللہ کی نبی نے فرمایا رافقنی فی الجنہ یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے یعنی اس قدر قریب ہوں گے قریب ہوں گے ایک تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی ہے نبوت کا مقام تو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن بہت ہی قریب ہوں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خضری بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتہن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ ابو سعید خضری فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے ایک بار فرمایا جن کے ہاں تین بیٹیاں ہو یا تین بہنیں ہو اخوات کا ذکر ہے اور فرما بہنیں فرض کی جئے یتیم ہیں اب بھائی کے حوالے ہیں بھائی ان کی پرورش کر رہا ہے جیسے بیٹیاں ہوتی ہیں نہیں سمجھ لیجئے اللہ کی نبی نے فرمایا او بنتان او اختان یا دو بیٹیاں ہو یا دو بہنیں ہو فاحسن صحبتہن ان کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا وَتَّقَ اللَّهَ فِيهِ اور اللہ سے ڈرتے رہے ہیں ان کے بارے میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی ان کی ملب اچھی تربیت کی اور ان کے بارے میں سستی نہیں کی فَلَهُ الْجَنَّةِ اللہ کی نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے جنت واجب ہے تو یہ کتنا بڑا مقام ہے انسان ان کی تربیت کرتا ہے اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا دیکھیں اگر یہ بچیاں نہ ہو اگر بچے نہ ہو اور مال دولت نہ ہو تو دنیا کی تو خوبصورتی ہی ختم ہے حقیقت میں یا کسی کے پاس مال موجود ہے آپ نے بھی دیکھتا کہ اولاد نہیں ہے تو وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ گھر میں تو اندھیرہ ہے تو یہ بیٹیوں کا جو معاملہ ہے تو ایسے واقعات بھی مشاہدے میں آتے ہیں بکسرت کی بڑے لات پیار سے بیٹے کو پالا اور بیٹی کو محروم رکھا لیکن بڑے ہونے کے بعد بیٹا آنکھیں پھیر گیا دغا دے گیا اللہ اکبر پھر بیٹی نے آخری عمر میں اپنے ضعیف اور بڑے مہباب کی خدمت کی اور ان کا خیال رکھا تو یہ سب کچھ انسان کو سوچنا چاہیے یہ مقام عبرت ہے اور جو لوگ بی بی کو یا اسی طرح جو بعض اوقات گھروں میں جو ساس ہوتی ہے وہ بہو کو دھمکی دیتی ہے کہ اس بار اگر بیٹا نہیں دیا ہمیں تو ہمارے گھر میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو سوچنا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جدید جو میڈیکل سائنس ہے تو بہت سے ڈاکٹرز حضرات کی تحقیق یہ بتاتی ہے واللہ وعالم کہا تک سعی ہے لیکن بہت سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے یہ دعویٰ ہے کہ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو اس چیز کا تعلق عورت سے نہیں ہے مرد سے ہے شوہر سے ہے اگر بیٹا نہیں پیدا ہو رہا بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اور شوہر دھمکیاں دے رہا ہے تو اسے معلوم ہونے چاہیے کہ اس میں زیادہ عمل دخل تو خود اس کا ہے نہ کہ اس کی بیوی کا صحیح بلکل صحیح اور مجھے اس موقع پر ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا جس میں بڑی عبرت کا سامان ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی بیٹی پیدا ہوئی اور شادی سے پہلے ہی اسے بہت شوق تھا اور بہت اس نے ایک شور مچا رکھا تھا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا ایسا ہوگا بیسا ہوگا بہادر ہوگا فلانہ ہوگا تو پہلے سے ہی اس کی سوچ ایسی تھی لیکن جب شادی کی تو بیٹی پیدا ہوگئی تو بہت ناراض ہوا بہت دنگا فساد کیا اس نے گھر میں تو دوسری بار جب امید سے ہوئی اس کی بیوی تو بیوی کو پہلے ہی دھمکیاں دی اس نے کہ خبردار اب صرف بیٹا ہی ہونے چاہیے پھر بیٹی ہوگئی اور تیسری بار چوتھی بار پانچویں بار چھتی بار ساتویں بار سات بیٹیاں اس کی ہوگئیں تو اب اس نے اس قدر دنگا فساد مچایا گھر میں کہ اب تو اگر بیوی نے بیٹی کو جنا تو میں تو اس کو جان سے مار ڈالوں گا تو بیوی اس کی بہت خوف زدہ رہتی تھی کہ اللہ جانے کیا بنے گا تو جب ولادت قریب تھی تو ایسا ہوا کہ اس نے خواب دیکھا اور جو خواب ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب تو سچ ہوتے ہیں بلکل سو فیصد وحی کا ایک حصہ ہیں بلکل عام انسانوں کے خواب جو ہیں ان کی اتنی شرعان کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے پھر بھی بعض اوقات اس میں کوئی غیبی اشارہ ہوتا ہے کوئی پیغام ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل تو آٹھویں بار ولادت سے چند روز قبل اس نے ایک بہت ڈراؤنا خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو جب جہنم کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا وہاں ایک بیٹی اس کی بیٹی کھڑی ہوئی ہے اس نے اسے روک لیا اندر نہیں جانے دیا تب فرشتے تنگ آ کر جو ہے لڑ جھگڑ کر اس بیٹی سے دوسرے دروازے پر لے گئے جہنم کے تو جب پھینکنے لگے تو دیکھا وہاں بھی ایک بیٹی کھڑی ہے دوسری بیٹی تیسرے دروازے پر لے گئے چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ دروازہ ہر دروازے پر ایک بیٹی موجود ہے اور جو نہیں اندر اس کو پھینکنے دے رہی ہیں باپ کو تو سات دروازے جہنم کے اب اس کے بعد اسے آٹھویں اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی آنکھ کھل گئی یا مطلب چھ دروازے ہو گئے تو اس کی آنکھ کھل گئی ساتویں سے پہلے اب یہ بہت پریشان ہے اور سوچتا ہے کہ یا اللہ ساتویں دروازہ رہ گیا تھا اگر مجھے وہاں لے گئے اور وہاں بیٹی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا کیا بنے گا میرا اب بیٹا پیدا ہو گیا ساتویں ساتویں بار اب لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ یہ سالوں سے اس کو تمنا تھی لیکن اب یہ خود پریشان ہے پہلے یعنی اب لوگ مبارک بات دے رہے ہیں کہ بیٹا ہوا لیکن اب یہ خود خوش نہیں ہے ناراض ہے کہ ساتویں دروازہ بچا تھا وہاں تو اب بیٹی کہاں سے آئے گی یہ تو بیٹا پیدا ہو گیا سبحان اللہ تو یہوں جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے اللہ کے فیصلے پر اسی نسبت سے دیکھئے ایک حدیث بھی عرض کروں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من کان له ثلاث بنات خصبر علیہن و اطعمہن و سقاہن و کساہن من جدتہی کن له حجابا من النار یوم القیاما سبحان اللہ یہ بالکل دیکھئے بالکل حدیث کے ان مطابق ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹیاں ہمارے لیے حجاب بنے گی رکاوٹ بن جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کی تین بیٹیاں ہو ان پر وہ صبر کریں و اطعمہن انہیں کھلائیں و سقاہن ان کو پلائیں و کساہن من جدتہی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو پہنائیں یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی تربیت کریں کھلائیں پلائیں پہنائیں کنن لہو حجابا من النار یوم القیامہ و بیٹیاں قیامت کے دن حجاب اور دیوار بن جائے گی جہنم جہنم کی آکھ سے جی سبحان اللہ تو ایسا ہی خواب دیکھا ایسا ہی رہ شک کہ چھ دروازے تو ہو گئے چھ بیٹکیں ہر دروازے پر وہ رکاوٹ بن گئی میرے لیے اور فرشتے جو ہیں وہ ناکام رہ گئے بہتکل تو ساتھویں دروازے پہ کیا ہوگا سبحان اللہ تو اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے نفسیاتی ایک پکڑ ہے بلکل کہ ساری عمر تم نے یہ جو ہے فتنہ فساد برپا کیے رکھا تو اب تمہیں ساتھویں بار بیٹا مل گیا لیکن خوشی پھر بھی نہیں ملی نہیں ملی پہلے دوسری طرف ناراضگی تھی اب دوسری طرف ناراضگی سبحان اللہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو جی تو انسان اس پر خوش ہونا چاہے انسان کو اور پھر کوشش یہ کرنی چاہیے ان کی تربیت اچھی ہو اور جہاں ہم دنیاوی تعلیم و تربیت کا احتمام کریں وہاں دینی تعلیم و تربیت قرآن کا حافظ بنائیں قرآن کی تعلیم دیں قرآن کو تفسیر کے ساتھ ان کو پڑھائیں پھر آپ دیکھیں واقعی بیٹیوں کی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹیوں کے ساتھ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی تھی امامہ تو وقفے کے بعد آپ سے سنیں گے کہ امامہ کے ساتھ لڑ پیا جی بلکل کہ کیا معاملہ تھا ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ ہماری ساتھ ہی رہیے گا ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں آئیے سلسلے گفتگو کو اپایے تکبیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں تمام امت کے لیے یقیناً اسوائی حسنہ یعنی بہتری نمونہ ہے بلا شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی امت کو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اچھی تربیت کی تعقید و تلقین فرمائی بلکہ آپ خود اپنے گھر میں اپنے خاندان میں اپنے گھرانے کے اندر بیٹیوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا اس بارے میں کچھ فرمائی بلا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بیٹیوں کے بیٹیوں سے اور اپنے دوسری بیویوں کے بیٹیوں سے بڑی شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے اب اس شفقت مہربانی کی ایک انتہائی آپ دیکھ لیجئے آپ کی جو بڑی بیٹی حضرت زینب ہے دوسری بیویوں کی بیٹیوں سے اس سے کیا مراد ہے بیویوں کی بیٹی چونکہ آپ کے تو اپنے کوئی سوائے حضرت فاطمہ کے اور تو بیٹی تھی نہیں جو بعض بیویاں تھی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی کے علاوہ جو ملپ یہ ہے کہ جیسے حضرت قرآن حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ کی ایک بیٹی تھی جو بیویوں کی بیٹیاں یعنی جو ایسی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج متحارات جن کے پہلے شوہروں سے اولاد تھے جی ہاں ان اولاد میں جو کوئی بیٹیاں تھی اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی محبت معاملہ فرماتے تھے جیسے ایک حدیث میں موجود ہے ام سلمہ کی ایک بیٹی تھی اس کا نام بھی شاید زینب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار محبت فرماتے تھے اور اس سے حسی مزاق بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کہ بچہ خوش ہو جائے بچہ خوش ہو جائے بلکل کبھی آپ اس کو زینب فرماتے کبھی زوینب فرماتے زوینب امامہ بنت زینب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی بڑی بیٹی ہے حضرت زینب ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے امامہ صحیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے پیار کرتے تھے اتنی محبت فرماتے تھے کہ نماز میں اسے اپنے کندے پر اٹھا کر نماز پڑھتے تھے اور بلکہ بعض روایتیں آپ پڑھاتے بھی تھے صحیح اور جب آپ اپنی نمازی کو کندے پر اٹھائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی پڑھاتے بھی تھے آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑی اور کیا شفقت اور مہربانی ہو سکتی ہے اور بعض روایات میں یہ تفصیل بھی ہے کہ رکوع اور سجود کے وقت اسے ایک طرف رکھ دیتے تھے پھر جب دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہوتے پھر اسے اٹھا کے کندے پر رکھ لیتے یا گھوڑ میں اٹھا لیتے بیٹیوں کی حقیقت میں آپ دیکھ لیجئے کیا شاہن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو پتہ نہیں اس کے کپڑے بھی پاک ہے یا نہیں ہے بچیاں ہیں صحیح 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 صدرے ہیں یا نہیں ہیں لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھوڑ میں رکھتے اپنے کندے پر بٹھاتے اور اسی حالت میں آپ نماز پڑھ بھی لیتے پڑھا بھی لیتے جی تو یہ ان کے لیے دیکھیں مقام بیٹیوں کے لیے کافی ہے جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار صاحب زادیاں تھی زینب رقیہ امی کلسوم اور فاطمہ تو ان سبی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک جو محبت و شفقت کے معاملات اور مثلا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب گھر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے جی بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے سب سے زیادہ محبت اور پیار فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقی بیٹیاں ان کی شادی جلدی ہو گئی اور وہ بڑی تھی بسے بھی گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے پھر حضرت فاطمہ کی جو چونکہ وہ چھوٹی بھی تھی اور آپ کے ساتھ ہی حجرت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں اور بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا نکاح حضرت علی سے کیا تو حضرت علی بھی تو آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت آپ ہی کے گھر میں پرورش پائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح حضرت فاطمہ زیادہ وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے لیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے جی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنا رمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کے لیے بچھا دیتے تھے جی اور اس معاشرے میں اور آج بھی بعض معاشروں میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ اگر کسی کا بہت زیادہ احترام مقصود ہو تو اپنے کندے پر رکھیوی چادر یا رمال اتار کر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے گویا یہ انتہائی عزت و احترام اور محبت کے اظہار کا گویا ہے کہ یہ ایک طریقہ یہ عام طور پر جو نیک لوگ ہوتے تھے کہ وہ ایک چادر چھوٹی سی یا کوئی رمال جو ہے وہ رکھتے تھے یا بعض معاشروں میں رواج ہوتا ہے عام طور پر مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو تو میں اس پر نماز پڑھ لوں نماز کے لئے بچھاتے ہیں لیکن یہ دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے بیٹی کے لئے بچھا رہے ہیں تو یہ محبت ہے یہ الفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ ہمارے پاس تشریف لاتی اور حضرت عائشہ فرماتی ہے تمشیک ان مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فاطمہ کی چال ایسی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یعنی ان کے چلنے کا جو انداز تھا ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ نقشہ کون چیز رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ تشریف لعی یعنی یہ قدرتی فطری معاملہ تھا کہ باپ اور جو اولاد ہیں بعض اوقات ان میں بہت زیادہ مشابہت ہوتی تو یہ مزید گویا کہ ایک جذباتی لگاؤ کہ اظہار کے طور پر حضرت عائشہ نے یوں منظر کشی کی کہ ایک بار حضرت فاطمہ چلتی ہوئی اندر آئی اور میں نے یہ بات محسوس کی کہ گویا کہ یہ دو چلی آ رہی ہیں تو ان کی چال تو بلکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جیسی ہے ہو بہو ویسے ہی چلتی ہوئی آ رہی ہیں کئی چیزیں جو ہے بلکل مشابہت ہوتی ہے بلکل ملتی جلتی ہے باپ سے جو ہے بیٹیوں کے خاص طور پر ان کی گفتگو کے انداز یا کوئی شکل میں یا صورت میں یا چال چلن میں بعض مہرخین نے یہ بات تحریر کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز چال ڈھال نشست و برخاص شکل صورتناک نقشہ حلیہ تو اس چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت تھی بلا شک کچھ ایسی شخصیات ہیں مثلا ایک تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد یہ کہ حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے بلکل اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزاد بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حضرت جعفر کے بارے میں کہ اشبحت خلقی و خلقی سبحان اللہ کہ آپ کا اخلاق بھی مجھ جیسا ہے اور آپ کی شکل صورت بھی مجھ جیسی ہے جہاں آپ نے تصویر کشی کی ہے وہاں خوش خبری دے دی ہاں خوش خبری بھی دے دی سبحان اللہ تو اس موقع پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ ہمارے ہاتھ چلی آئی اور پھر آگے کیا معاملہ پیش آیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہے تیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً چادر بھی شائی اور ان سے پیار محبت کی باتیں کی پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے اپنے ساتھ اس کو بھٹھا کر کانوں میں کچھ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ان کے کانوں میں حضرت فاطمہ کے کانوں میں کوئی بات کہی یعنی سرگوشی کے انداز سرگوشی کی اور ساتھ ہی حضرت عائشہ بیٹھی ہے انہیں کوئی پتا نہیں چلا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو میں دیکھ رہی ہوں ان کا اس منظر کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں کچھ فرما رہے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتی فبقت وہ رونے لگی وہ رونے لگی یعنی حضرت فاطمہ وہ بات سن کر رونے لگی ثم اصر الیہ حدیثا فضحکت حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سرگوشی فرمائی ایک اور بات اس کے کانوں میں کہی یعنی تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا کچھ کہا فضحکت وہ ہس پڑی وہ مسکر آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو باتیں اس کا ذکر فرمایا پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی نبی نے کیا بات کہی ہے جس کے بارے میں ایک بار ہنس پڑی اور ایک بار تو رو پڑی کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوئی وہ کیا راز کی بات ہے ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے مجھے بھی معلوم ہوں مجھے بھی کچھ بتا دو فقالت ما کنت لی افشیہ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرگوشی کی ہے جبکہ جبکہ بات کہی ہے جو راز مجھے بتایا ہے میں اس کو ظاہر کر دوں یہ نہیں ہو سکتا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے اتنی محبت کہ وہ راز کی خاص بات سبی لوگوں کو چھوڑ کر صرف اپنی بیٹی کو بتایا بلکل اور بیٹی نے اس راز کی حفاظت کی حفاظت سے راز کو فاش نہیں کیا تو بیٹیوں کے ساتھ خاص تعلق اور دل میں ان کے لیے خاص مقام اور عزت و مرتبہ وغیرہ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اہم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بیٹی کے لیے اتنی عزت تھی کہ کسی کو جو راز نہیں بتایا وہ بیٹی کو بتایا البتہ بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی سے رحلت کے بعد ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے میں نے یہ بات دریافت کی کہ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو وہ کیا راز تھا بتا دیجئے جی کہ پہلے ہم سب کی موجودگی میں ہم سے چھپ کر سرگوشی کے انداز میں رازداری کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں ایک بات کہی تو آپ رو پڑی پھر آپ کے کان میں تھوڑی دیر بعد ایک بات کہی تو آپ مسکرانے لگی تو وہ کیا معاملہ تھا جی تو اب تو بتا دیجئے تب حضرت فاطمہ نے وہ راز کی بات بتائی کہ پہلے میرے کان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اباجان نے مجھے یہ بات بتائی کہ اے میری بیٹی مجھے یہ خبر دے دی گئی ہے کہ اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا کہ یہ میرا مرض الموت ہے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو یہ خبر سن کر میں رو پڑی پھر تھوڑی دیر بعد میرے اباجان نے میرے کان میں مجھے یہ بات بتائی کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ سب سے پہلے میرے اہل بیت میرے اہل خاندان میرے گھر والوں میں سے تم مجھ سے آمل ہوگی سب سے پہلے تم سے ملاقات ہوگی میری سبحان اللہ تو یہ سن کر میں خوش ہو گئی مسکران دی تو یہ تھی وہ راز کی بات چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد محض جب چھ مہینے کی مدت گزری تو حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو الغرض یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ بیٹی کا اتنا مقام و مرتبہ کہ راز کی بات بھی سبی دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں صریف اپنی بیٹی کو بتائی سبحان اللہ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ اتنی محبت اور ان کی نگہ دارش شفقت و مہربانی کی معاملات یہاں تک کہ جب ان کی شادیاں ہو گئیں شادی ہونے کے بعد وہ رخصت ہو کر چلی گئیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں تشریف لے جاتے ملاقاتیں کرتے ان کے شوہروں سے ملتے جلتے اور یہ کہ اگر کوئی مشکلات ہیں گھرے لو خاندانی معاملات ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے مفید مشوروں سے انہیں نواز دے کوئی بیمار ہو تو آپ ان کے لئے دعا فرماتے ہیں ملکل تو یہ بیٹیوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملات تو پھر یہ چیز ہمارے لئے بھی اس میں بڑی تعلیم بڑا سبق اور بڑا پیغام پوشیدہ ہے پروگرام کے اختتام پر ہم تحیدیل صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی لہذا جزاکم اللہ خیر بارک اللہ حفی کم آمین اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین اختتامی موقع پر تحیدیل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے گھروں میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ہی کی اچھی تربیت کر سکیں اور یہ چیز ہمارے لئے دونوں جہانوں میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری تمام اولاد ہمارے لئے آنکھوں کی تھنڈک اور دل کا سرور ثابت ہو سکے فی امان اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين